ہمارا ٹاپک ہے نالج ری یوز کا کہ جب ہم ایک نالج مینجمنٹ سائیکل کی بات کرتے ہیں ڈیٹا کو ہم نے کلیکٹ کیا اس کو کوڈیفائی کیا اورگنائز کیا اس کی شیرنگ کے انتظام کیا اور اب اس کی باری ہے اس کے یوز کی یا اس کی اپلیکیشن کی تو اس میں یہ کانسپٹ سامنے آتا ہے نالج ری یوز کا اس کے میننگ کیا ہے ایٹ انوالڈز ریکال انڈ ریکنیشن ایکچولی اپلائنگ دا نالج کہ اس میں ہم ریکال کرتے ہیں ہمیں جو نالج چاہیے اس کو ریکنائز کرتے ہیں اس کی اپروول دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے ایکچولی یوز کرتے ہیں ری یوزنگ نالج بگنز with the formulation of a search question تو سب سے پہلے ہمارے سامنے سرچنگ کے لیے ایک question ہونا چاہیے یہاں سے ہم اس نالج کی اپلیکیشن کا یا ری یوز کا آغاز کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ experts are searched for and located using expertise location systems اور ییلو پیجز ہمارے پاس ییلو پیجز ہوں گے یا ہمارے پاس کوئی database ہوگا expertise کا یا experts کا وہاں ہم searching کریں گے اور وہاں سے ہم جو ہے وہ select کریں گے appropriate experts and advice are chosen and the knowledge nugget is applied کہ ہم appropriate جو ہے expert ہے اس کا انتخاب کریں گے اور یہ experts بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی documents بھی ہو سکتے ہیں ان کا انتخاب کرنے کے بعد ہم knowledge nugget کا یہاں جو concept ہے اس کے meaning یہ ہے کہ different جگہوں سے آیا ہوا knowledge ہم ایک capsule کی شکل میں ایک packet کی شکل میں organize کرتے ہیں اس کو knowledge nugget کہتے ہیں اور وہ nugget ہم اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ایک usable form میں آ جاتا ہے ایک applicable form میں آ جاتا ہے تو اس میں ہے کہ taking a general guide and making it specific to the situation at hand کہ جب ہمارے پاس knowledge آ جاتا ہے تو اس کو ہم جو situation ہے ہمارے سامنے اس کے حساب سے اس کو re-intellectualize کرتے ہیں تو یہ re-intellectualization کا جو لفظ ہے یہ اس کے الٹ ہے کہ پہلے ہم نے knowledge کو جہاں سے لیا تھا اور اس کو store کیا تھا اسے ہم نے de-intellectualize کیا تھا یعنی اس کے جو local environment تھا اس سے ہٹ کے ہم نے اسے store کیا تھا لیکن جب ہمارے پاس ایک ایسا data یا knowledge موجود ہے کہ جو ہمارے لیے ہم اسے applicable بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے context کے مطابق ہمیں problem in hand کے مطابق اس کو دوبارہ سے اپنے context کے حساب سے organize کرنا پڑے گا اس شکل میں آنے کے بعد وہ usable ہوگا اس میں کچھ roles ہیں knowledge reuse کے لیے اس میں سب سے پہلا جو role ہے وہ ہے knowledge producer کا the person who produces اور documents the knowledge object جو knowledge کو produce کرتا ہے اس کے بعد ہے knowledge intermedi یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درمیان کا role play کرتے ہیں who prepares knowledge for reuse by indexing sanitizing packaging and even marketing the knowledge object اب یہ درمیان کا role play کرتے ہیں ان کو ہم knowledge worker کہہ سکتے ہیں اس کے بعد knowledge re-user ہے یہ وہ شخص ہوگا یا وہ group ہوگا جو actually knowledge کو understand کرے گا اور اسے پھر apply کرے گا اب knowledge repackaging کا یہاں پہ concept آیا اس کے meaning دیکھ لیتے ہیں an important value added step that may involve people information technology اور a mixture of the two اس میں کیا ہے کہ knowledge کو different sources سے لے کے different formats میں لے کے تو اس کو ایک نئے format میں لانا کہ وہ use کے لیے آسانی پیدا کرے وہ usable form میں آ جائے اس کو knowledge repackaging کہتے ہیں for example these are automatic classification systems that can index content but a human is almost always needed in the loop to validate کہ یہ automatic system ہو سکتا ہے computer based لیکن human کی اس لیے ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی process ہو رہا ہے knowledge کو combine کرنے کا اس کو collate کرنے کا اس process کی نگرانی کرسکے اسی کو ہم validation کہتے ہیں to add context cautions and other useful indicators for the most effective use of that knowledge object کہ knowledge کا جو object ہے اس کو usable بنانے کے لیے اس کے ساتھ اس کا context add کرنا کچھ cautions وغیرہ ہو سکتی ہیں کہ کس صورت میں knowledge کو use کریں کس میں نہ کریں اور اس کے علاوہ اور کوئی indicators ہو سکتے ہیں جو کہ instruction ہو اس کے user کے لیے اور یہ کام جو ہے یہ human کر سکتا ہے تو اداروں کے اندر organizations کے اندر knowledge repackaging کا کام بھی ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ knowledge re-users جو ہیں وہ کتنی قسموں کے ہوتے ہیں تو اس کے چار اقسام ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے shared work producers ہیں who produce knowledge they later reuse کہ وہ خود knowledge produce کرتے ہیں اور بعد میں اسے use بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہیں shared work practitioners who reuse each other's knowledge contributions کہ ایک شخص کا contribution دوسرا use کرتا ہے اس کے بعد expertise seeking novices ہیں اس کے بعد secondary knowledge minors ہیں ان چاروں اقسام کے بارے میں ہم باری باری کچھ بات کریں گے تو سب سے پہلے shared work producers ہیں یہ کون ہیں یہ teams اور work groups who have collaborated together ایسے work groups یا teams جو مل کے کام کرتے ہیں اس کی examples ہیں کہ دوسرے ڈاکٹرز نے دوسرے practitioners نے کس طرح کی medication اس کو پرسٹرائب کی تھی اس کو دیکھنے کے لیے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک مریض کی فائل دیکھتا ہے اس کا چارٹ دیکھتا ہے تو اصل میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی چارٹ لکھتا ہے اور دوسرا اسے دیکھتا ہے یا وہ اپنے لکھے ہوئے چارٹ کو دیکھتا ہے تو اس قسم کے ڈاکٹرز کو ہم shared work producers کہہ سکتے ہیں ایک اور مثال یہاں دی گئی ہے special education teachers کی special education teachers and therapists share student files to see what sort of interventions worked and which one did not have any effect special education کے teachers اور جو سٹوڈنٹس کی فائل دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی help ان کی کی گئی ہے اور کس قسم کی help نے یہ intervention نے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا اس کا کوئی effect نہیں ہوا تو یہ فائلز جو ہیں وہ special education کے teachers ہی بناتے ہیں اور پھر دوسرے teacher یا خود وہ ہی ان کو دیکھتے ہیں the easiest form of knowledge reuse as everyone is familiar with knowledge content یہ easiest form ہے اس لیے کہ ان کا profession ایک ہے اور وہ سارے اس content کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس کے جارگن کو اس کی language کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اب دوسری type ہے shared work practitioners members of the same community of practice یہ ایک community of practice ہے اور community of practice کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کا profession بھی same ہوگا لیکن ان کا interest area same ہو سکتا ہے this form of knowledge reuse requires a higher degree of filtering and personalization done by community of practice knowledge librarians اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ practitioners تو ہیں لیکن یہ different شعبوں کی بھی ہو سکتے ہیں re users need more اور re user یہاں ہوتے ہیں یا user آپ انہیں کہہ لی جئے انہیں knowledge کی credibility کی زیادہ assurance چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد expertise seeking novices اب novices کے meaning ہوتے ہیں ایک نئے کے یا ایک immature کے they are in a learning scenario وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں knowledge intermediaries have a role to make sure novices begin by accessing more general information اب جو knowledge کے intermediary یا knowledge کے workers ہوتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے knowledge کے basic یا introductory sources ہوتے ہیں یا general sources ہوتے ہیں ان تک access انہیں دیں for example اس میں frequently asked questions ہو سکتے ہیں introductory text ہو سکتی ہیں glossary ہو سکتی ہیں ان تک ان کے access دیں before they attempt to apply the knowledge object knowledge کو apply کرنے سے پہلے ان کو knowledge سکھانا ہوتا ہے اور وہ بچوں کے novice ہیں تو ان کی help کی ضرورت ہوتی ہے performance support systems would be of great use to such re-users یہ جو electronic performance support systems ہیں وہ زیادہ یہاں پہ useful ہو سکتے ہیں اس کے بات ہے secondary knowledge miners اب ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے کہ knowledge کے repository جو ہے وہ کس ریکے سے use ہو رہی ہے اس پر یہ لوگ research کا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں data collect کرتے ہیں usage analyst who perform similar roles for a community of practice library یہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو community of practice کی library کے use کا data رکھیں اس کے علاوہ یہ librarians ہو سکتے ہیں who periodically assess the collective holdings of a library whether physical or digital to see which items are no longer being actively accessed and should perhaps be archived کہ ایک library ایک ادارے نے بنائی یا repository بنائی اور اس کے use کا ایک جائزہ لے کے ایک review کر کے تو اس کا collection ہے اس کو update کیا جائے اور جو چیزیں less use میں ہیں یا not use میں ہیں ان کو اٹھا کے archive کر دیا جائے اور وہاں پہ تازہ material اس کو رکھا جائے اس قسم کے جو لوگ ہوں گے انہیں secondary knowledge minors کہیں